خان صاحب سلام علیکم جی خان صاحب لگتا ہے لہار نے پچیس مہی والا بدلہ تو لے لگے جس طرح کارو ٹکل ہے پاکستان کی تاریخ میں یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تاریخ پاکستان کے بعد کبھی جو آج پبلک نے کیا اور کبھی ایسی نکلے گی نہیں جو سارے راستے میں نکلے گی قوم دیکھے گی کہ ایک باشعور ایک جاگی ہوئی قوم جو اپنی ازادی چاہتی ہے اور وہ ساری جگہ آپ پبلک دیکھیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ساری فیملیز نکلیں گی بچے بھی نکلیں گے گوڑے نکلیں گے اس وقت یہ اثر میں آپ انقلاب دیکھ رہے ہیں خان صاحب اکثر اپنے سنہ ماضی میں کہ جی مہنگائی کے خلاف آ گیا لانگ مارچ اور گورنمنٹ ختم کروانے کے لیے لانگ مارچ آ گیا آپ کا حقیقی ازادی مارچ ایجنڈا ہے کیا کیا سوچ ہے کیا اس کے پیچھے اس کی سوچ یہ ہے پہلے پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے ہوئے ہیں جو سازش کے تیاد ہمارے پر پیرونی سازش کے تیاد ہمارے پر مسلط کیے ہیں یہ اس ملک کے فیصلے پاکستان میں نہیں جو باہر سے ان کے آقا ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں فیصلے اور دوسری چیز کہ ہم انصاف چاہتے ہیں جو ازاد کرتا ہے انسان کو انصاف ازادی دیتا ہے یہ جو ہمارے ملک میں اور صحافیوں کو بارا جا رہا ہے عرشد شریف کا ہوا آزم سواتی کا تھانہ کچھری کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے کیونکہ قانون کی بالا دستی نہیں ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں ہم اس ملک میں قانون چاہتے ہیں یہ جو یہ جو ابھی اس نے یہ جو ایجنسیز نے آج آزم سواتی سے کیا جو اسے نام لیے ہیں ہم انسانوں سے انصاف چاہتے ہیں یہ ایک طاقت باری یہاں کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے اور ہمارے بدقسمتی سے انصاف کا نظام تحفظ نہیں دیتا لوگوں کو تو آزادی تو اصل وہ ہوتی ہے جب انسان کے حقوق ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتا ہے اس کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں کان صاحب چار تاریخ کو جلسہ ہے یا سٹین ہے وہاں میں آپ کو واپ جا کے بتاؤں گا اور میں آج انشاءاللہ اللہ پہ مان رہا کے پیشن کو ہی کر رہا ہوں کبھی پاکستان میں اتنی بڑی عوام کا سمندر نہیں آئے گا جو اسلام بات پہنچ رہے ہیں تینکیو بھر مک